سب سے پہلے آج میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ موسم کی بھی سختی ہے آج اور پھر بھی آپ سب یہاں پہ آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام ہم نے جو سکول میل پروگرام ہے بڑی ضروری بات ہے جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے بڑی ضروری کرونا سے پہلے یہ ہم نے شروع کیا تھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرونا کی وجہ سے سکول بند ہو رہے تھے کھل رہے تھے تو اس میں وہ تسلسل نہیں آ سکا کنٹینیوٹی نہیں آ سکی جس کی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پروگرام جلدی سے جلدی اپنی سپیڈ پکڑے سو کرونا کی وجہ سے ہمیں بڑے سیٹ بیک اس پروگرام کے اندر آئے مگر انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں کہ پرائم نیسٹر نے اپنی پہلی تقریر میں جب وہ وزیر آزم بنے تھے تو بچوں کی سٹنٹنگ کی بات کی تھی اور مجھے یہ بات اس لیے پہلے پتا تھی کیونکہ جب ہم اپنے حلقے میں میں جب اپوزیشن میں پانچ سال تھا تو ہم اپنے حلقے میں میڈیکل کیمپس لگایا کرتے تھے تو میں پریشان ہو جاتا تھا جب میڈیکل کیمپ پہ بیٹھ کے کہ جو بچہ پانچ سال کا جو اس کا قد ہونا چاہیے تھا جو اس کی صحت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی جو دس سال کا تھا وہ سات سال کا لگتا تھا جو بانہ سال کا تھا وہ آٹھ نو سال کا لگتا تھا سو اتنی پرابلمز تھی نیوٹریشن کی تو ہم نے کوشش کی کہ میں اللہ والے ٹرسٹ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ شاہد صاحب کھڑے کہ انہوں نے ہمیں آئے اور یہ سیلف فنڈنگ پہ کر رہے تھے سارا ابھی بھی سیلف فنڈنگ پہ کر رہے ہیں آج ہونڈا والوں نے ہمیں چیک دیا ہے میں ہونڈا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر میں ہونڈا والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پارٹنشپ جاری رہے گی اور دل اور کھولنا پڑے گا ان کو ٹھیک ہے کہ نہیں جو آج چیک دیا ہے یہ صرف ایک شروعات ہے میری ریکویسٹ ہے سب سے سب سے جتنے بڑے بزنسمن ہیں جتنی بڑی انڈسٹری ہے ہمیں ایک روپیہ نہ دیں جو چھوٹا سکول ہے وہ پندرہ لاکھ روپیہ سال کا آپ یہ سوچیں کہ ایک سکول پندرہ لاکھ روپیہ کے اندر پورا سال ان بچوں کو کھانا مل سکتا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ سکول ایڈاپٹ کریں اگر آپ اپنا نظام کھانا دینے کا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنا بنا لیں آپ اپنا نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ جو ہمارا پروگرام ہے اس پہ چلیں کیونکہ ہم نے آپ سے پیسے کوئی نہیں لینے ہم نے آپ سے جو بھی فنڈز لینے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں لے گی جو کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو ڈائریکلی جس طرح آج بھی ہونڈا والوں نے ڈائریکلی اللہ والے ڈرسٹ والوں کو دیا ہے جو کہ پچھلے دو سال سے ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی اس کے اندر کوئی فنڈنگ نہیں تھی مگر میں انشاءاللہ تعالی اس سال بجٹ کے اندر ڈلوا کے گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی لے کر آوں گا کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے ہم نے اپنے بچوں میں انویسٹ کرنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی سخت ضرورت ہے اس چیز کی اس وقت کل نہیں پرسو نہیں آج اس کی ضرورت آج ہے اگر ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ فیوچر کہاں پہ ہوگا ان بچوں کے کیا حالات ہوں گے آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد اس کام کو آج شروع کرنا پڑے گا اس کام کو آج شروع کرنا پڑے گا اس کام کو آج شروع کرنا پڑے گا اس لیے میری ہر بزنسمن جو پنجاب کا یا پاکستان کا ہر بڑی کمپنی چھوٹی کمپنی جو بھی جس حیثیت میں کرنا چاہے وہ کرے اور ٹرانسپرنسی جو ہے وہ ان کے سامنے ہوگی اگر وہ سمجھے کہ کہیں پہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے وہ ہم سے میرے سر عابطہ کرے جی کہ یہاں پہ ٹرانسپرنٹ کام نہیں ہو رہا 200% یہ ٹرانسپرنٹ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ اب میں ریگلرلی اس کے اوپر کیمپین بھی کروں گا اور کنمنس بھی کروں گا لوگوں کو اور انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے فانڈز بھی لے کر آئیں گے کیونکہ سب سے ضروری چیز جو ہے نا ہمارے لیے اس وقت وہ ان کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے آپ کی جگہ ہونا ہے کل میری جگہ ہونا ہے جتنے لوگ یہاں کھڑے اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ان بچوں نے ہماری جگہ لینی ہے سو ہمیں ان کا خیال آج سے رکھنا پڑے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات بلکل دیکھیں آپ کو بتا کہ کرونا کی بحیث سے کتنی مشکلات آتا ہے کیونکہ جو بھی کنٹینیوٹی تھی ہمارے سوشل سیکٹر کے پروگرامز کے اندر لائک میرا سکول کے اندر سکول میل پروگرام کے اندر وہ سارے اس لیے اس سپیٹ پہ نہیں چل سکے جس سپیٹ پہ ہم چاہ رہے تھے کیونکہ کبھی میکسوم ٹائم تو پچھلے دو سال میں سکول بند رہے ہیں سو اس کی وجہ سے ان میں وہ کنٹینیوٹی نہیں آ سکی آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی کیونکہ ویکسنیشن اتنی زیادہ سکولوں میں بھی ہو چکی ہے اور ٹیچز کی ہنڈر پسینٹ ہو چکی ہے اس لیے آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی اب اس کو ہم ہم فل سپیٹ سے چلا سکیں گے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوا ہمیں پتا ہے کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کچھ ٹیچز کی بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کیسز کا پتہ لگا ہے کہ کیسز بڑھ گئے ہیں اور کئی جگہ سے تو سکول کے اندر سے لوگوں نے مجھے فون کیا ہے ان کے اپنے ایڈمیسٹریشن میں کہ ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں ہمارے سکول کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں تو وہاں پہ ہم نے پورا سٹیپ لیا ہے مگر جہاں پہ تھوڑے کیسز ہیں وہاں پہ یا بالکل ایک دو کیسز ہیں وہاں پہ ہم سکول سیل کرنے کا بلکل بھی نہیں کر رہے ہم ان بچوں کو کورنٹین گھر پہ یا ان کو گھر بھیج دیتے ہیں سو یہ ہم نے سکول کو بھی بتایا اب ہے کہ وہ اس طرح کے پرکارشنل ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ بچے کوئی خانسی آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں یا کہیں نہ کہیں سے کوئی انٹیکشنیاں یا ٹیچرز کی ہے تو وہاں پہ وہ اس کا پورا پورا ہے بیکسنیشن جی ہمارے بچوں کی ایٹی سیون ایٹی ایٹ پرسنٹ ہو چکی ہے جو بارہ سال سے اوپر ہے ہم نے بارہ سال سے کم بچوں کی سٹیگر کی ہیں کلاسیں کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ لاہور میں کتنا بڑھ گیا تھا اور راول پنڈی میں ہم نے دوسرا سٹیپ لیا ہے سو اس لیے ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کی ذرا تھوڑا سا ٹرافک کو اور گیادرنگز کو کم کرنے کے لیے سو اس لیے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پوزڈیوٹی ریٹ شکر اللہ تعالی کا کم ہو رہا ہے بٹھ موسٹ امپورٹن ٹھنگ ایس یہ فیصلہ ہم اس وقت جا کے ذرا قریب کریں گے آپ کو بتا ہے میں کتنا مخالف ہوں سکول بند کرنے کے یا کسی کو چیز سلونٹس کو بسٹرب کرنے میں کیونکہ جتنا نقصان ان کا میرے خالصہ پچھلے دو سال میں ہو گیا ہے اس کو ریکاور کرتے کرتے ہمیں کچھ سال لگ جائیں گے سو میری تو پوری کوشش ہے کہ ہم فیفٹیند کے بعد واپس ریگلر سکولز پہ آئیں اور اگر یہ راہ بھی تو شکر اللہ تعالی کا ابھی بھی کہ صرف دو ڈسٹرکس تک ہے ہم چھتیس میں سے سو ہماری پوری کوشش ہے اور آپ کی بھی مجھے بتا ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سکولوں میں ریگلرلی جائیں اور پڑھیں اور سب چیزیں واپس نورمالٹی کی طرف آئیں جو کہ انشاءاللہ تعالی آ رہی ہیں دیکھیں اس کے اندر اگزیکٹ فگر تو کیونکہ اچھتیس ازلاں ہیں پچاس ہزار سکول ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو کیسز آئے جہاں پہ آئے ہم نے وہاں پہ ایکشن اس طرح لیا کہ اگر تو زیادہ کیسز آئے تو ہم نے سکول کو بند کرنے کیا کہا اور ہم نے وہ لمبے دیر کے لیے بند کرنے کے لیے کہا ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کے لیے کہا اور جہاں پہ ہمیں کم کیسز نظر آئے وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز بھی کورنٹین گھر جا کے کر لیں اور سٹوڈنٹس بھی انہیں فیملیز کے ساتھ گھر جا کے کورنٹین کر لیں بغیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ہی کم کیسز آئے ہیں سکول کے اندر پچھلی دفعہ دو سال پہلے جب یہ ہوا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت میکسنیشن کی بئے سے کیونکہ ٹیچرز کی ہنڈڈ پرسنٹ ہو چکی ہے اور ایٹی سیمنٹی ایٹ پرسنٹ بچوں کی ہو چکی ہے بہت ہی کم کیسز آئے ہیں جو سکول کے اندر نے تب ہی آپ نے دیکھا کہ دو سال کے اندر سکولوں کا یاد ایک دم بند کر دیا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ تھی کہ سکول کو بند نہیں کیا گیا صرف چھڑی کلاس تک سٹیگر کیا گیا بہت اچھے بہت اچھا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں ہم تعلیم گھر بنانے جا رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی چلایا تھا اس کو اب ہم ایک پورا چینل انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہم بالکل تیاری سے رہیں خدا نہ خواستہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے وہ پروپرلی ایک چینل چلے گا صبح جس طرح سکول نہیں چلتا ایک پروپر کہ صبح آٹھ بجے ساڑھے سات بجے وہ شروع ہوگا دو بہترک تین بہترک جس طرح سکول چلتا ہے ایک پروپر سکول کی طرح چلے گا وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اس سال کے میڈل تک یا اسی سال وہ تیار ہو کے انشاءاللہ ایک پروپر چینل جو ہے نا وہ سب بچوں کے لیے چلے سو ہم اس کی پروپرکوشن ابھی سے لے رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کرونا کا کہ کتنا ہمیں اس کی طرف تکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا اور ہم بہت تیزی سے گئے آپ میں دیکھا ہم نے تیچر ٹریننگ کروائی اس سب چیزیں ہم نے اتنی جلدی میں بھی نہیں سوچتا جتنا جلدی ہم لوگوں نے تکنالوجی کو بہت تکرین چکریہ